گائز آج ہم بتائیں گے بھارت کے پانچ ایسے ساپی جگہ کے بارے میں جہاں جانا خطرے سے خالی نہیں کہتے ہیں دنیا رہیسوں سے بھری ہوئی ہے اور سمجھ سمجھ پر رہیسوں سے پردے بھی ہٹتے رہتے ہیں لیکن کچھ رہیسے ایسے بھی ہیں جس سے پردہ ہٹانے کی جتنی بار بھی کوسس کی جائے رہیسے اتنا ہی زیادہ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے ایسے ہی کئی رہیسے کو چھپائے ہوئے ہیں بھارت کے کچھ محل خندہر مندل اور کلے اتیادی کہتے ہیں کئی لوگ انہستانوں کے رہیسے کو جاننے کیلئے اپنی جان کی باجی بھی لگائی اور اپنی جانوں کو بھی گواں ہے لیکن راج اب تک بھی برقرار ہے کیونکہ یہ جگہیں ہی ساپیت ہیں پہلے نمبر پر آتا ہے بارمیر جلے میں اسٹھت کرادو مندل یہ ہے راجہستان کے بارمیر جلے میں اسٹھت کرادو مندل کہتے ہیں ورسو پہلے کرادو میں ایک تپسوی پدھارے ان کے ساتھ سسو کی ایک ٹولی بھی تھی تپسوی ایک دن سسو کو گاؤں میں چھوڑ کر دیس آٹن پر چلے گئے اس بیچ ان کی سسو کی سواست خراب ہو گئی گاؤں والوں نے ان کی کوئی بھی مدد نہیں کی تپسوی جب وہ آپس کرادو لوٹے اور اپنے سسو کی دردسہ دیکھی تو گاؤں والوں کو ساپ دے دیا یہاں پر یہ گاؤں والے پتھر ہردے کے ہیں وہاں یہ انسان بنے رہنے یوگی نہیں ہے اس لیے سب پتھر کے ہو جائیں آج بھی لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں سادو کا ساپ بنا ہوا ہے اور سام ڈھلتے ہیں یہاں پر کوئی رہنا پسند نہیں کرتا ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے راجستان کا لاوارس قلعہ راجستان کے کیرادو مندل کی علاوہ ایک قلعہ ہے جسے ساپت مانا جاتا ہے اس قلعے کے باہر بھارتی پورا تت تو بیبھاگ کی اور سے چیتاونی لگائی گئی ہے رات کے سمعے قلعے میں پرویس ورجی تھے یہ بدنام قلعہ بھانگڑ کا قلعہ ہے کہتے ہیں اس قلعے میں ایک تانترک کا ساپ ہے تانترک کے ساپ کی وجہ سے یہ قلعہ رات و رات ویران ہو گیا تھا یہاں پر ایسائی مانا جاتا ہے کہتے ہیں کہ قلعے میں اس تانترک کا ساپ آج بھی قائم ہے اور کچھ عجیب و گریب گھٹنائیں یہاں پر ہوتی رہتی ہیں ساکی دن کے سمعے سائلانی اس قلعے میں مجھے سے گھومتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو گائز ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے یا دیئے بھی تک آپ ہمارے چینل سے نہیں جڑے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے گا کیونکہ اس طرح سے جانکاری سے ریلیٹڈ ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں اور ان مندر اور قلعوں میں سے سب سے خطرناک آپ کو کون سا لگا ہے کمنٹ باکس میں ہمیں جب وہ بتائیے گا تو چلیے آگے ویڈیو کو کرتے ہیں اسٹار اگلے نمبر پر آتا ہے جیسل میر کا کلدھارا گاؤں جیسل میر سے قریب 18 کلومیٹر دور استی تھے کلدھارا گاؤں قریب 200 سالوں سے ویران اس گاؤں کو ساپت مانا جاتا ہے کہتے ہیں اس گاؤں میں پالی وال برامر راہ کرتے تھے گاؤں کی ایک لڑکی پر دیوان کی گندی نجر تھی اور اسے پانے کے لئے دیوان نے گاؤں والوں کو دھمکی دی پریسان ہو کر گاؤں والوں نے رات و رات گاؤں ہی چھوڑ دیا اور جاتے جاتے یہ ساپ دے گئے کہ یہ گاؤں کبھی بھی آباد نہیں رہ گا اس ساپ کے کارٹ آج بھی یہ گاؤں ویران ہیں کہ اکثر اس گاؤں میں انہونی گھٹنائے ہوتی رہتی اگلے نمبر پر ہے جھارکھنڈ کا پٹھوریا گاؤں آرکھنڈ کی راجدھانی راچی سی 18 کلومیٹر کی دوری پر پٹھوریا گاؤں کے راجہ جگت پال سنگھ کا قلعہ ہے اس قلعے کو ساپٹ مانا جاتا ہے کہتے ہیں راجہ جگت پال نے کرانتکاری تھاکر ویسونات سہدیو کے قلعہ پھنگریجوں کا پچھ لیتے ہوئے گواہی دی تھی جس سے کرانتکاری ویسونات سہدیو کی موت کی سجا ملی تھی مرتے ہوئے ساہدیو نے ساپ دیا تھا کہ راج پال کا قلعہ ویران ہو جائے گا اور اس پر ویجلی گرے گی اس ساپ کے کارڑ کلے پر ورسوں سے ویجلی گرتی چلی آ رہی ہے اور لاسٹ میں آتا ہے باجی راو مستانی کا قلعہ یہ ہے باجی راو مستانی کا قلعہ جسے سنیوار بارڈا کے نام سے جانا جاتا ہے کہتے ہیں اس قلعے میں پیسوان نارانڈ راو کو سمیر سنگھ نے دوڑا دوڑا کر مارا تھا مرتے سمیر نارانڈ راو چلا رہے تھے راگ ہوا مجھے بچا لو کہتے ہیں آج بھی اس ساپت کلے سے ایسی یہ واجہ آتی رہتی ہیں تو گائز اس ڈراؤنی کلے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ہمیں جبور بتائیے گا اور ابھی تک آپ ہمارے چینل سے نہیں جڑے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا کیونکہ